حزباللہ اور ازرائیل کے درمیان لبنانی سرحد پر بڑھتی کشیدگی خود ازرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے غزہ جنگ کی آغاز سے حزباللہ نے متعدد حملوں میں بیشتر ازرائیلی فوجی حلاک کر دیئے ازرائیل کے سابق فوجی مشیر اور ریٹائر بریگیڈیر نے حزباللہ سے خوف کا اعتراف کر لیا ازرائیل کے سابق فوجی مشیر اور ریٹائر بریگیڈیر نے ازرائیل اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے سیہونی فوج کی کمزوریوں اور حزباللہ کی طاقت اور فوجی صلاحیت کا اعتراف کر لیا ریٹائر بریگیڈیر ریم کا کہنا تھا حزباللہ کے پاس راکٹس کا اس قدر زخیرہ ہے کہ وہ دنیا کی پانچ بڑی سپر پاورز میں شامل ہو گیا ہے ریٹائر بریگیڈیر ریم کا کہنا تھا ہمیں ایسے دشمن کا سابنہ ہے جس کے پاس آلہ فوجی صلاحیت دروست رہنمائی کرنے والے مزائل اور جدیر ڈرونز جیسے خطرناک آلات اور ٹیکنالوجی ہیں لبنان کی سرحصے سیکرو ڈرونز کے کامیاب حملوں نے یہ ظاہر کیا کہ سیہونی سیکیوٹری اور فوجی نظام ان ڈرونز سے نمٹنے کے لئے تیار نہیں سیہونی فوج شدت سے ان خطرات کے حلقی تلاش میں ہے سیہونی اسکری ماہرین کے مطابق حزباللہ نے آدھی سیہونی فوج کو شماری محاص پر مصروف کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جنوبی محاص پر قابض فوج کی طاقت کم ہو گئی ہے